پاکستان کے مشرق قومی سلامتی نے انڈیا میں ہونے والی سلامتی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا کردار امن کی کوششوں کو سبوتاز کرنے کا ہے تو ایسے میں وہ قیام امن کے لیے کام کیسے کر سکتا ہے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے جو ظلم ہیں اس کی بات کریں تو بھارت کی ریاست تری پورا میں مسلمانوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور برطانوی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست تری پورا گزشتہ ایک ہفتے سے تشدد کی لپیچ میں ہے جہاں بسنے والے مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کے کاروبار سمیت مساجد پر بھی حملے کیے گئے ہیں اچھا سوشل میڈیا پر مسجدوں اور مسلمانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی جو تصاویریں وہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف پور تشدد واقعات پر اپوزشن راہنما راہل گاندی نے موڈی سرکار پر تنقید کیے اور کیا کہنا تھا ان کا کہ ہندو مذہب کے نام پر نفرت اور تشدد کرنے والے ہندو نہیں بلکہ منافق ہیں اور مذہب کے نام پر دھبا بھی ہیں اچھا دوسری جانب بھارت میں یہ سکھوں کے لہدہ وطن کے قیام کے لیے لندن میں ہونے والی ریفرینڈم نے نریندر موڈی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے عالمی موسمیاتی کانفرنس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں موڈی برطانی وزیراعظم ورس جانسن کے سامنے پھٹ پڑے اور انہوں نے برطانیہ میں خالستان پر ہونے والے ریفرینڈ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موزیز مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار لیفٹنین جنرلٹائٹ امجر شویف صاحب بہت شکرے جنرل صاحب وقت دینے کے لیے جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مشیر قومی سلامتی ہیں انہوں نے جو انڈیا میں ہونے والی سلامتی کانفرنس میں شرکت سے صاف انکار کیا یہ کتنا بڑا تماشا ہے بھارت کے موپر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور تماشا یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو استعمال کر کے لیجٹمیسی اپنے رول کے لیے لینا چاہتا جو پاکستان نے ڈینائی کی اور بڑی واضح طور پر ڈینائی کی اور اس کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ہی بھارت جو ہے یہ اس کے پاس صدارت تھی سلامتی کانسل ایک مہینہ صدارت رہی اور انہوں نے اس ایک مہینے میں افوان ایشو کو ڈسکارٹ کرایا اور افوانستان کا جو اشرف بنی گورنمنٹ کا نمائنٹہ تھا وہاں پہ اس سے دو دفعہ تقریر بھی کروائی اور پاکستان پہ بھرپور الزام لگوائے پاکستان کو موقع نہیں دیا کہ وہ ان الزامات کا جواب دے وہاں آپ نے گھسنے نہیں دیا کیونکہ آپ انتشار چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ جو افوانستان میں اشرف بنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ہی وہاں پہ سنا جائے اور وہ اسی پہ بات لہٰذا پاکستان وہ سکت کہتا رہا کہ ہمارا حق منت ہے کہ ہم اس کا جواب دے لیکن بھارت نے یہ کام نہیں ہونے دیا تو اب بھارت جو وہ کہاں سے نکر رہا ہے اب تو افوانستان کا مطلبہ جو بھی ہے بھارت وہاں بیٹھا نہیں ہے بھارت باہر نکل گیا تو اس کا اس سے تعلق نہیں پھر بھارت کی سرادہ نہیں ملتی ان سے جو بھارت یہ کلیم کرے کہ جناب اس کو وہاں پہ ضرور اس کا کرون ہونے چاہیے تو میرے خیال پاکستان نے ان کو ان کی اصل جگہ دکھائی ہے اب ضروری یہ ہے کہ رشیہ اور چائنہ وغیرہ ایران یہ بھی فیصلہ کرے اور بھارت کو یہ یہ وہاں جانے سے انکار کرے اب دیکھیں کہ اب کچھ دن پہلے ایران میں کانفرنس بھی افوانستان کے اوپر افوانستان کے ہمسائے ممالکی اس میں بھارت نہیں انوائٹ ہے تو بھارت کو ایس سچ لوگ سمجھتے ہی ہمارے ملک سمجھتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے یہ وہاں پہ سپالیوز ہے لہذا پاکستان تھوڑی سی بھی لابنگ کرے تو وہاں پہ رشیہ اور چائنہ وغیرہ شاید نہ جائیں اور اگر نہیں جاتے تو بھارت بھی ساری کانفرنس بکار ہوگی ختم ہو اچھا جنس میں آگے چلتے ہیں جو تری پورا میں مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہے ہیں جس کی جو تصاویر ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں لوگ شیئر کر رہے ہیں اب یہ جو بھارتی اپوزیشن رہنو مہرہ الگاندی صاحب وہ بھی ظلم کے خلاف کھل کر بول پڑے ہیں تو عالمی برادری کیوں نہیں بولتی ہے میں اکثر پروگرام میں یہ آپ سے سوال کرتی ہوں اور میں سوال تب تک اٹھاتی رہوں گی جب تک عالمی برادری واقعی سٹینڈ نہیں لیتی ہے مطلب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں جنس صاحب سب کچھ سنتے ہوئے بہرے ہو جاتے ہیں بولنے کی طاقت رکھتے ہوئے گنگے ہو جاتے ہیں ایکشن لینے کی طاقت رکھتے ہوئے ایکشن نہیں لیتے ہیں تو بے بیسکلی تو یہ لوگ کمزور ہو گئے یا پھر اتنے مفادات ان کو عزیز ہیں کہ انسانیت مر گئی مفادات زندہ بات یہ وہی چیز ہے آپ دیکھیں کہ ان کے ضمیر جو ہیں وہ سیاہ ہے انتر سے منافقت ہے منافقت کی سیاست ہے اور مفادات کی سیاست ہے لہٰذا اگر کسی ایسے مجھے آپ دیکھئے کہ ہانگ کانگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا چونکہ چائنہوں کو کارنل کر رہا تھا تو پورا ویسٹن ٹرائیڈ ہوئے وہ شور مچانے شروع ہو گئی یومن رائیڈ یومن رائیڈ ڈیموکریسی بھارت میں ڈیموکریسی کا نام ہے لیکن ڈیموکریسی ہے گئی نہیں پشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو جو مسلمانوں کے خلاف اقلیتوں کے خلاف جو کچھ وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو مغربی دنیا منافقت پہ ہے اپنے مفادات کی روشن میں کام کرتے ہیں ان کا کوئی اصول وغیرہ نہیں ہے ان کے اصول اپنے ذاتی مفادات لہذا ان سے توقع کرنا باری طور پہ کوئی اس میں تبدیلی آجائے وہ تو نہیں آئے گی کیونکہ آج ان کو انڈیا کی دور رہتا ہے چائنہ کے خلاف لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کی آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بھارت جو ترپورا کی آپ بات کرنے ہیں یہ بائیس کروڑ مسلمان وہاں پہ جو موجود ہیں ان سب کا فیوچر وہاں پہ سب کا مستقبل خدر میں اس میں دو چیزیں کرنے کی ایک تو پاکستان نے کرنی ہے دوسرا ہے بھارت کے مسلمان بھارت کے مسلمانوں نے کچھ چھوٹی تعداد دیتی بائیس کروڑ بہت بڑی تعداد ہے ان کو اپنے حقوق کے لیے کھڑانا چاہیے جو وہاں نہیں ہو رہے ہیں کیا وہ اپنی آئندہ نصروں کا مستقبل گروہی رکھنا چاہتے ہیں یہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اب بھارت میں جو نفرت کا سلطلہ چل نکلا ہے مسلمانوں کے خراب یہ بکے گا نہیں یہ بڑے گا اور ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے لیے ان مسلمانوں کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی رستہ گھوڑنا ہوگا رستہ وہی ہے جو پاکستان بنا انیس سب سنتالیس میں قائد اعظم نے رستہ تلاش کر کے لیے رستہ یہ ہی ہے لیکن جد و جہد کی ضرورت ہے قربانی ضرورت ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی ہماری کے لیے یعنی جنرل صاحب یعنی جس طرح نائنٹین فورٹی سیون مطلب آگے بھی انیس سو سنتالیس ہی اس مسئلے کا حل ہو گا ایک آداد ریاست چاہیے ان کو اگر وہ نہیں ملے گی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا وہاں یہ چیزیں چلتی رہیں دوسری طرف یہ ہے کہ اس آداد ریاست کو اور ان سلمانوں کے پیوچر کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ففٹی فور ففٹی فائیو اسلامی کنٹریز ہیں ان کو موبیلائز کرنا ہے کیونکہ یہ ایک ملک کی آواز مانی نہیں رکھتی اگر یہ اتنے سارے ملک کے کٹھے بات چیز کریں تو پھر مغربی دنیا کو بھی وہ سننی پڑے لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے اور مسلمان ملکوں کو متحرک کیا ٹھیک ہے آج جنرل صاحب یہ جو بھارتی سرکار اور موڈی کے مظالم سے تانگا کے سکھوں نے جو کیا ہے کہ ریفرینڈم کروایا انہوں نے علیہدہ ریاست کے لیے اور اس میں ڈیفینٹی ان کی یہ کامیابی کہہ لیں جیت کہہ لیں جس پر موڈی جو ہے اس کو آگ لگ گئی ہے بی جے پی کی گورنمنٹ بڑی سیخ پا ہے جس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ جی انہوں نے برطانوی وزیراعظم بقائد شکایت کی ہے شکایت لگا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکھوں کی کتنی بڑی جیت ہے لندن میریفرینڈم کا انعقاد ہونا دیکھیں اگر تو برطانوی وزیراعظم کے کچھ بھی باہو میں جان ہوئی تو دو باتیں بڑی آسانی سے کر سکتا ہے ایک تو یہ کہ کہ انہوں نے بھی آئرلینڈ کے لیے یہ ریفرینڈم کروایا تھا یعنی دوسرے لفظوں میں برطانیہ نے عوام کی سائشات کو کچھلنے کی کوشش نہیں کی آئرلینڈ میں ریفرینڈم کروایا ریفرینڈم کے مطابق آج ان کے طالب پر دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت کو بھی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اختلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اگر قصور بھارت کا ہے کہ وہ اختلیتوں کی زندگی تنگ کر گئے تو پھر یہی کچھ ہوگا اس میں برطانیہ کا کیا قصور ہے سو برطانیہ کو یا دنیا کے کوئی بھی ملک جہاں جہاں آپ ریفرینڈم یہ کروائیں گے اس سے کینیڈا میں بھی ہوگا تو ان ملکوں کو بتانا چاہیے کہ ہم تو آپ کو کہتے ہیں بھائی کہ آپ اپنی اختلیتوں کے ساتھ رویہ ٹھیک کریں آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ پہلے سے زیادہ ہم کے ساتھ علم کرتے جا رہے ہیں تو پھر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی کہیں تو ریکشن آنا تھا لہٰذا یہ ہم اس کے لیے کوئی آپ کے مدد نہیں کر سکتے آپ کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا آج مسلمان بھوکت رہے ہیں سکھ بھوکت رہے ہیں ٹھیک ہے آہ جانس اب آخری ایک سے ڈیڑھ منٹ ہے میں لازمیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہاں پہ بھارتی فوج نے محبوبہ مفتی جو صاحب وزیرحال ہیں ان کو بھی گھر میں قید کر دیا ہے اور وہ ایک قید کپ کیا گیا جب وہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے مارے جانے والے نوجوان کی شہادت پر اس کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے جانا چاہتی تھی تو بھارتی سرکار پھر خوف زدہ ہو جاتی ہے اور پھر خوف زدہ ہو کر لا قانونیت کی انتہا کر دیتی ہے مطلب گھروں میں نظر بند کر دینا قید کر دینا یہ اس کے سم کا خوف ہے ان کو تو پھر اتنا ظلم کر کیوں رہے ہیں اندر سے اتنے کمزور ہیں دیکھیں خوف نہیں ایک بڑی سخت فالسی ہے اور وہاں پہ جو قوانین ہیں اور یہ تو جنازوں سے ڈر جاتے ہیں ٹریکونین قوانین ہیں کی جنازوں تک سے ڈر جاتے ہیں بالکل وہ آپ دیکھیں نا وہ جو انہوں نے کیا سید علی گلانی صاحب کے جانتے ہیں اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے اسی والے سے میں بات کر رہی تھی جی ان کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہاں پہ ان کی آرمی جو جی چاہے کردے کو کوئی پوچھا نہیں جا سکتا اس کو قانون کے کٹیرے میں لائے نہیں جا سکتا کیونکہ قانون صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ ایسی کنڈیشنز کرویں پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ظلم پھر خود بخود طاقتور جو لوگ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اپنے کمزور لوگوں پر تو کشمیری جو ہیں وہ بھی اسی چکی میں کس نے جس نے کل کو باقی مسلمان بھی وہاں پہ سیں گے کیونکہ تیور اچھے نہیں ہم موکی کے اور اس کے لوگوں کے آر ایسیس کی جو آئیڈیولوجی ہے اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ صرف اور صرف ہندو مذہب رکھنا ہے تو یہ میرا خیاد ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے لیکن کم اس نہ مسلمان اور مالک میں ان کو کوشش کرو کرنی چاہیے کہ وہ ان کو حمایت کریں حمایت نہیں تاکہ کہ کہیں ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکے اور زندہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جنہ سب آپ کے وقت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے